ایک اور اصول ہے کہ حرام کے لیے حیلے کرنا بھی حرام ہے اسلام نے جہاں حرام چیزوں کو اور ان کے وسائل کو حرام قرار دیا ہے جو محرمات کا باعث ہیں وہیں اس نے ان خفیہ ذرائع اور شیطانی حیلوں کو بھی قرار دیا ہے جس کے پس پردہ حرام کو حلال کرنا مقصود ہو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتقب مرتقب اليہود و سستحل محارم اللہ بیعظن الحریل یہودیوں نے جس کا ارتکاب کیا تم اس کا ارتکاب نہ کرنا کہ اللہ کی حرام قردہ چیزوں کو ادنا حیلوں کے ذریعے سے حلال کرنے لگو یہودیوں کے حیلہ سازی معروف ہے اللہ تعالی نے ان پر چربی حرام کر دیا تو انہوں نے اس کو پگھنا کر کے فروخت کر دیا اور پھر اس کی قیمت کھا گئے اور کہا کہ ہم نے چربی نہیں کھائی ہے ہم نے حیلہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَاتَنَ اللَّهُ الْيَهُودِ حُرِّمَتْ عَلِهُمُ شُحُمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا اسی طرح ان پر سنیچر کے دن شکار حرام کیا گیا تو وہ جمعہ کے دن خندگیں کھوتے تاکہ سنیچر کے دن مچنیاں آ کر کے ان میں جمع ہو جائیں اور اطوال کو پکڑ سکیں اس طرح کی سے انہوں نے حیلہ سازی کی اللہ تعالی نے اس طرح کی حیلہ سازی سے منع کیا کسی حرام چیز کا نام یا صورت بدل دینا جبکہ اس کی اصلی حقیقت باقی ہو یہ بھی ناجائز قسم کا حیلہ ہے جیسے شراب کو مشروبات روحیہ کہنا سود کو فائدہ کہنا اخلاق سود رقص اور ناچ کو فنڈ کا نام دینا اور پھر ان کو حلال سمجھنا یہ بھی حرام حیلہ سازی میں داخل ہے اور اس سے گناہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا حدیث میں ہے میری امت کا ایک گروہ شراب کا نام بدل کر کے اس کو حلال کر لے گا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود کو بھائی کے نام سے حلال کر لیں گے افسوس کی آج یہ ساری باتیں وقوع پذر ہو چکی ہیں اور کتنی حرام چیزوں کو مختلف حیلوں کے ذریعے سے لوگوں نے حلال کر لیا ہے اور ان کا استعمال کر رہے ہیں